جی میں ہوں جانباز خان اور ایک اور جرم کی حقیقت آپ کے سامنے لا رہا ہے مشن نیوز ایک اور بیٹی سوسرالیوں کے پھیٹ چڑھ گئی جی ہاں لالچی شوہر کا اپنی بیوی پر تشدد کر کے زہر دے کے بیوی کو مارنے کا واقعہ اور یہ کہنا کہ خودکشی کی ہے لڑکی نے لڑکی نے خودکشی کی ہوتی تو جسم پر تشدد کے نشانات کیوں ہوتے یہ نظام کیسے چلے گا کب تک بہن بیٹی پر ہوگا تشدد کہاں ہیں انصاف کرنے والے کہاں ہیں قانون جو ایسے بھیڑیوں کو سزا دے سکے گا کیا نہیں ہے کوئی قانون کیا نہیں ہے کوئی ایسا ادارہ آئیے دیکھتے ہیں رومینہ خان کی اس ریپورٹ میں ہم بنیں گے آپ کی آواز آپ دیکھتے رہیے ہمارا پرگرام آپ کی آواز موسیقی 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 کراچی کے ایک گھر کے اندر بہت زیادہ بچی کے ساتھ زیادت ہوئی جو پندرہ سے سولہ سال کی بچی تھی جس کے ساتھ جسے زہر دیکھ کر مار دیا گیا آئی ان کی والدہ مہتر ماں سے پوچھتے ہیں باتا رہی بھائی ابھی دو تین دن پہلے لڑکی گھر پہ آئی ہے روزہ کھولا ہے افتاری کر کے گئی صرف یہ بتا رہی تھی امی میں نے کپڑے نہیں پہنے میرے پاس باریک سوٹ نہیں ہے لون کے وہ کہہ رہی تھی کہ کپڑے پہن کے جاؤ بس یہاں سے وہ گئی ہے اور اسی بات پہن کا جھگڑا چل رہا تھا گھر پر اور مجھے واقعی کچھ نہیں پتا صرف یہ ہی پتا ہے کہ میری بچی میرے ہاتھوں سے چلی گئی اور ابھی تک کوئی گرفتاری نہیں ہوئی کسی کو نہیں پکڑا اف آئی آر کٹے میں بھی کتنے گھنٹے ہو گئے لیکن کسی کو نہیں پکڑا یہ شادی تھی شادی لب میریش تھی یا آرینج تھی نہیں آرینج میریش تھی ملپ زہر دینے کے یا زہر پینے کے بجوہات کیا تھے باتا نہیں بھائی گھر میں افراد افری ہوگی کوئی کرونا کی وجہ سے حالات بس نہیں ہے پیسے کسی کے پاس تو وہ اس کو تنگ کر رہے ہوں گے کہ جاؤ پیسی لے کر آؤ اپنے گھر سے وہ کہہ رہی تھی نہیں ہم چھٹی روٹی کھائیں گے میں مانگنے نہیں جاؤں گی اسی بات پہ جگڑا چل رہا تھا ان کے گھر میں اچھا تو آپ نے بیج میں کوشش کی جگڑا ختم کرنے کی پیسے ہم نے ساتھ ازار روپے بھیجوائے راشن کا کٹا بھیجوائے جو ہم سے ہو سکتا تھا وہ ہم نے کیا کہ بچی کو تنگ نہ کریں چلو گھرے وقت تو گزر جاتا ہے نا اچھا بورا ہم پہ بھی آیا ہوا ہے سب پہ آیا ہوا ہے بھائی اس کے جو گلے پہ نشان آتے ہیں نا وہی دیکھیں آپ ہم نے دکھا دیا وہی نشان سے لگ رہے گیا ایک ہی کام کر سکتا ہے ایک وقت میں بندہ اب آپ کا دعوت کیا ہے کچھے کیا ہے آپ کا کیا ہوتا ہے وہ تو کہتے ہیں جی زہر پیا اب آپ کیا کہیں گے اگر زہر پیا ہوتا تو پھر گلے پہ نشان کیسے آگئے اس کے یہ بال سمجھ بھی نہیں آرہی میرے ہاں پیڑی گل رپورٹ میں انہوں نے جو بھی ٹیسٹ کروائے اس میں زہری آیا ہے اپنے بتایا کہ دو تین دن پہلے آپ کو فون آتا ہے بچی کی طرف سے کی قرآن ختم کیا تو اس میں کیسا کتے ہیں ماشی اللہ بہت اچھا پڑی تھی پورے روزے رکھ رہی تھی اور ترافیوں کی نماز بھی پڑھتے ہیں بچی بہت کمزور دل کی تھی وہ ایسا کوئی کام کر ہی نہیں سکتی زبردستی ہوئی ہے اس کے ساتھ مجھے لگ رہا ہے کہ اس تو زبردستی ہوئی ہے یہ کیا کرتے تھے کام کیا کرتے ہیں یہ انکڑھائی کا کام کرتے ہیں پرائیویٹ ایک وہ ہے کمپنی اس میں اچھا تو اس کی تنخواہ انکہ اتنی تھی کہ کورونا سے پہلے گزارہ ہو سکتا تھا اہا اچھا صحیح تنخواہ تھی ان کی آپ نمائن کیا کریں گی کیونکہ اب سران اس میں باشاللہ سے کوئیگلی رسپونس دیتے ہیں الحمدللہ مجھے اپنی بیٹی کے لئے انصاف چاہیے کامہ والا سے اور سب لوگوں سے یہی گزارش ہے کہ میری مدد کریں اور میری بچی کو انصاف دلائیں تو اچھا اب آپ تھانے گئی تھانے والوں نے کیا کہا آپ تھانے والوں نے ایف آئی آئی کارٹ کی اور ابھی تک کسی کو گرفتان نہیں کیا ان کے سارے گھر والے گھر میں موجود ہیں میری بچی کے گاتے لگے چاہوں گے اچھا موسیقی یہ زندہ نہیں تھا کہ کسی کو کیسے قتل کر سکتے ہیں موسیقی وہ لوگ ہیں کچھ گھر پر ہیں کچھ بھاگے ہوئے ہیں کچھ بھاگے ہوئے ہیں موسیقی موسیقی آپ کے بعد داؤمد کے بعد نے کیا وجہات ہیں پتہ نہیں انہوں نے کچھ گیا ہوگا تو بھاگ رہے ہیں انہا سامنے کھڑے ہوتے کہ بھائی آجاو اگر اس نے زہر بھیا تھا تو پہلے فکر کر سب کو بچی کو لے کے آئے ہیں ہاسپتال سے وہ ان کے آمنہ سامنا نہیں ہوا کسی سے بھی موسیقی چو بچ پچیس سال ہوگی کیا معاملات ہیں کیں آپ نے بتائیں گے موسیقی کہ اب ہمارے سے ہمارے پر چلی رہے ہیں سولہ سال امرتی اس کے سال امرتی میری ماس آئی ہے دو دن پہلے روزہ کھلے ہمیں آج پہ روزہ کھل گی جا ہوں گی ہمیں گی آپ کے ہاسے میں آپ کے مان سے روزہ کھل گی جا ہوں گی میں نے کہا بیٹا بیٹھو اس نے میرے ساتھ امتاری منائی گا مللی آپ کی طرح آسک ہو کر آئے کھائی سے لڑ رہے ہیں کہ میں ملے کہ کپڑے بہن کر جاؤ مہینے کہ کہ کھر دی کو آٹھے مستر مہینے جائے گی میرے پونٹے بہنٹے کپڑے پر پس کھڑے کھڑے برخہ پہنٹ ہی آجیوں گی کپڑے بھی تکھوں کی کونسے پہنٹ ہی ہے وہ نڈ رہا ہے وہ دو اللہ مہاں سے ملنے کا چھوڑ ہمیری بہنٹے کو اگر آئی ہو وہ اندیں کالیا فکتی میں بیٹھی کو ہرسل ہونے اس میں میرے پیٹی کی چسکی اگر جیز ہے مجھے 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 جو سیسانی مجھے مجھے زندگی لین مجھے لینے ترجمة نانسي قنقر